سلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام ہے محمد یوسف اور میں آپ کو نولیج ٹو سکسیس چینل پر خوش آمیدید کہتا ہوں سب سے فعلے میں آپ کو اپنا انٹرڈکشن دیتا ہوں تو میں آپ کا آن لائن فیزکس کا ٹیچر ہوں اور میں آپ کو فیزکس پڑھاؤں گا اگر میں آپ اپنی اکیوڈمک کولیفیکیشن بتاؤں تو میں نے نیو ڈیزی سیکنڈری سکول سے میٹرک اور فیزائی ڈگری کولیج فیصل سے انٹر پلز دیویزن میں کیا اور اب میں پی ایف کیوڈ یونیورسٹی میں گریجویشن کر رہا ہوں اس کے علاوہ میں ایک سکول اور ایک کوچنگ سینٹر میں ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں اور نائن میٹرک کو پڑھا رہا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ کرونا وائرس کے وجہ سے تعلیمی نظام کو بہت نقصان پچھائے اور بچوں کی تعلیم میں بہت بڑی رکاوٹ آ گئی ہے تو اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے نولیج ان اسٹیٹیوٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بچے جو کرونا کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے یا کہ وہ بچے جو دور ہونے کے وجہ سے اسٹیٹیوٹ نہیں آ پاتے ان لوگوں کو گھر بیٹھے ہیں تعالیم مہیا کی جائے سر فروق کا یہ کام بڑا قابل تحسین ہے کیونکہ انہوں نے آن لین چیلنگ بنا کر بہت بڑا کام بہت اچھا کام کیا ہے سو دیٹس یہ تھا میرا انٹرڈکشن اب ہم اپنے سبجیک کی طرح آجتے ہیں فیزکس جس کا پہلا چپٹر ہے انٹرڈکشن ٹو فیزکس سب سے پہلے ہم بات کریں گے چپٹر آؤٹکم کی چپٹر کو کرنے سے پہلے کہ ہم اس چپٹر کو پڑھ کے کیا کیا سکھیں گے تو ہم اس چپٹر کے اندر کچھ خاص سائنس نہیں ہیں بس انٹرڈکشن ہے اور بیسک چیزیں فیزکس کے بارے میں بتائی گئے ہیں جو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اس کے اندر سمپلی فیزکس کا انٹرڈکشن دیا ہے کہ فیزکس کیا ہے اور اس کا سگنیفیسنس کیا ہے پھر اس کے بعد اس چپٹر کے اندر بات ہی گئی ہے امپورٹنس فیزکس ان ڈیلی لائف یعنی فیزکس کی اہمیت ہمارے روز مرہ کی زندگی میں کیسی ہے ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو فیزکس سے ریلیٹ کرتی ہیں جیسے کہ الیکٹونکس اور دوسرے ہاؤسول آئیٹمز وغیرہ اس کے بعد ہم بات کریں گے اسلام اور سائنس کی یعنی اسلام اور سائنس کے اندر کیا کنکشن ہے اور اسلام ہمیں سائنس کے بارے میں کیا کیا بتاتا ہے اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے کانٹریبیشن اور مسلم اینڈ پاکستانی سائنٹس یعنی مسلمان وہ سائنٹس اور وہ پاکستانی سائنٹس جنہوں نے فیزکس کے اندر اپنا کانٹریبیشن کیا ہے اور فیزکس کے اندر اپنا نام بنایا ہے تو سٹوڈنٹس یہ تھا میرا اور اس چپٹر کا تعرف اگر آپ کو کوئی کشن کرنا ہے کوئی کواری ہے کوئی تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک دینا ہو تو تب بھی ہمیں اپنی رائے سے آگا کریں اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اپنے نیکس ویڈیو سے ہم اپنے چپٹر کا پروپر طور پر آغاز کریں گے اور چپٹر نمبر ون پڑھیں گے اپنا ڈھیڑ سارا خیال رکھئے اور اب مجھے ازازت دیجئے اللہ حافظ